نواز شریف کا کورٹ لاکھ پت جیل میں تیسرا روز آج اہل خانہ سے ملاقات کرائی جائے گی ملاقات کا وقت صبح نو وجہ سے دو پہنڈ دو وجہ تک مقرر کر دیا گیا سیکیورٹی خطشات کے پیش نظر صرف جمعیرات کو ہی نواز شریف کی ان کے گھر والوں سے ملاقات کروائی جائے گی جار ٹاؤن میں کھوکر پیلس کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ میک مینٹی کرپشن نے سیف الملوک کھوکر اور افضل کھوکر کو آج طلب کر لیا آج صبح دس بجے انٹی کرپشن آفیس بیش ہوں گے ملک شفیق کھوکر بھی ایف آئی آر میں نامزد ہیں سرکاری زمین پر قائم وائٹ ہاؤس زمین بوسک فینوں ہتھوڑوں اور بھاری مشینری سے کھوکر پیلس کی دیواریں مسمار چار دیواری میں بنے کمرے برامدے اور کارٹر گرا دیے گئے زمینوں پر مبینہ قبضوں کا معاملہ لگی ایم میں نے افضل کھوکر کی ایک لاکھ کے مچلکوں کے وز زمانت منظور افضل کھوکر کے خلاف تھانہ نواب ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے سپریم کورٹ لاہور ریڈسری میں آج اہم مقدمات کی سماعت ہوگی چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں دور اپنی بینچ مقدمات پر سماعت کرے گا جنائیڈیٹ ٹریسٹین ہاسپیٹل کی حالت ازار پاک پتن دربار کی رازی غزائی قلت سے بچوں کے امبات اور دیگر از خود نوٹسز پر سماعت ہوگی لکڑی جلا کر تندور جلانے والوں نے روٹی کی قیمت کو بھی آگ لگا دی تندور مالکان نے روٹیوں اور نان کی قیمت میں دو روپے اضافہ کر دیا صدر نان بائی اسوسیشن آفتاب گل کہتے ہیں مہنگی الپی جی اور لکڑی جلا کر سستی روٹی فروغ نہیں کر سکتے حکومت گیس پریشر ٹھیک کر دیں قیمت کم کر دیں گے اندر میں ٹرک نے میاں بیوی اور موٹر سائیکل کو پچھل ڈالا حادثے میں موٹر سائیکل سوار عبد الرحمان جامعہ کلاش مردخان منتقل زخمی میاں بیوی محمد اسلم کائنات اسلم کو جنہ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ٹرک ڈرائیور فرار بے سہارہ پر دیسیوں کو پیکنڈ ڈراؤپ مل گئی مفت رہائش کے بعد پناہ گاہ تک جانے کے لیے مفت سفر کی بھی سہولت میسر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا پی چانسپورٹ کا از خود جائزہ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بے سہارہ لوگوں کو چھت دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور شہر اور گردو نواہ میں دھند ہی دھند یخ بستہ ہواوں سے سردی میں مزید اضافہ درجہ حرارت چار ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا